بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے نام ہے کیسر خان اور میں کوشش کروں کہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ معلومات دوں جو آپ کو فائدہ دے اور آپ آگے بھی پاس آؤٹ کریں تو ان کو بھی فائدہ ہو تاکہ ان کو ایک لائن آف ایکشن ملے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ جوابات سارے دے دوں جو آپ کو فائدہ مند دے دے لیکن یہاں پر جو ارسام ارسام عباس ہیں اگر اس کا میں جواب دوں تو انہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے بولا کہ آپ نے شکایت کی کہ ہم بولتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ مجھے واقعی نہیں بتا میں تو کوشش کرتا ہوں پوری ویڈیو فائدہ مند ہو لیکن کم ٹو دو پائنٹ انہوں نے کہا کہ سر ہمیں صرف یہ بتائیں کہ کتنے پیسے لگیں گے جانے میں یورپ میں بس آپ ہم سے یہ جو باتیں کرتے ہیں میں سمجھ ہی نہیں آتی تو میں ان لوگوں سے صرف مخاطب نہیں ہوں جو وہ سمجھے نہیں آتی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ بھی پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں اب کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹوٹلی پوائنٹس ہوں گے فائدہ مند والے اور کچھ لوگوں کے لیے جو ہیں وہ فائدہ اب نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پوائنٹ چاہیے خرچہ بتاؤ اور بھیجو یعنی کہ جس طرح وہ مارکٹ میں کام ہو رہا ہوتا کہ دن بیس پہ کام ہو رہا ہوتا کہ میں وہاں جا کے آپ کو دے دوں گا آپ نے دس مانگے بیس دے دوں گا پہنچ ہوتا ہے پہنچاؤ تو صحیح یہ لینگویج استعمال ہوتی ہے یہ لینگویج یہاں نہیں استعمال ہوسکتی یہ کمپنی ہے یہاں پر آپ کے جو کمپائل کر رہا ہوں میں نے چار سو تیس سوالوں کو کمپائل کر دیا ہے سب کو کھٹا کر دیا ہے آپ کے سرویس چارجز کیا ہیں یہ بہت سوال آیا ہے تقریباً ٹھیک ٹھیک سوال دوستو سوال تو یہی تھے آپ کے سرویس چارجز کیا ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس امیگریشن کے الگ سرویس چارجز ہیں ٹھیک ہے یورپ کے اگر پروگرام کریں گے اس کے الگ چارجز ہیں کینیڈا ورک ویزا کے الگ سرویس چارجز ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کورسز کی بات کریں گے ہم بس آن لائن کورسز ہیں آن لائن ارننگ کی کورسز ہیں اس کے الگ چارجز ہیں اس کے علاوہ آن لائن تورجم کوئی اگر ٹرول انسٹی کھلوائے گا اس کے الگ چارجز ہیں ٹھیک ہے کوئی آفسس انسیبلش کروائے گا اس کے الگ چارجز ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے پروگرام کو بھی منشن کرنا ہوتا ہے کہ جی میں آپ سے یہ کام کروانا چاہتا ہوں اس کے اوپر ایسٹی میڈر کاؤسٹ کیا جائے گی وہ میں آپ کو آگے آئی ڈی دے دوں گا جو لوگ بھرک بھی سے کی بات کر رہے ہیں اس کو آئی ڈی دے دوں گا آپ کا آفس کہاں ہے ہم بتا دیا کراچی میں ہے تاریک روڈ کے اوپر ہے مین مارکیٹ ہے کراچی کی تاریک روڈ اس سے بڑی اور مین مارکیٹ اور آسان مارکیٹ سینٹرل آف سٹی اور ہے نہیں کراچی کے اندر یہ مین سٹی سینٹر کے اندر آتی ہے تاریک روڈ ایزی ایکسیسبل ہے اوکے اب آگے آجائی یہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے جو کوئی وعدہ نہیں ہے کیونکہ میں جو ہے آپ سمجھ دیجئے کہ مجھے اتنی سہولت نہیں ہے کہ میں آفس میں بیٹھے کام کروں تو جانا آنا جانا یہاں وہاں کبھی کہاں کبھی کہاں چلتا رہتا ہے اس لئے میں کسے کے لئے بیٹھ نہیں سکتا ہوں مشکل ہے کہ میں کبھی آپ کو آرام سے بیٹھا ہوا سکون سے بیٹھا ہوا کچھ بھی نہ کرتا ہوا مل جاؤں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے لہٰذا کوئی وعدہ نہیں کرتا آپ سے کہ آپ پنجاب سے آجائیں یا آپ کہیں سے بھی آجائیں تو مہی ملوں گا آپ کو آپ کو آفس ضرور ملے گا آپ کو سٹاف ضرور ملے گا آپ کی بات ضرور ہوگی یہ بات ہم نے کہی تھی پہلے بھی کہا تھا بہت کوشش کی مگر فون کوئی اٹھا نہیں رہا کیا آپ لوگ جواب نہیں دیتے ویٹس ایپ پر بھی کیا جواب نہیں دیتے دیتے ہیں جی میں نے آپ سے کہا کہ اٹھائیز دار تو وہ ہیں پیشلے میسیجز بھی ہیں تو ٹائم لگے گا بیر کرنا پڑے گا ورنہ آپ کو جلدی جواب دے رہا ہے آپ وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس سوڑا سا وولیم کا ایشیو رہے گا لیکن میں تمام لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جنہوں نے یورپ جواب کی بات کی ہے نیدر لینڈ بولا پولینڈ بولا پورتگال بولا یا یورپ کو کوئی بھی ملک بول رہے ہیں جواب بیزر کے لیے ٹھیک ہے نا ان تمام سے بات کر رہا ہوں ایک ساتھ اور جنہوں نے کینیڈا کے جواب کی بات کی ہے ان سے بات کر رہا ہوں بعد میں ہم امیگریشن کے بات کروں گا اگر جو بھی آپ یورپ کا پروگرام پوچھیں گے آفس سے کیوں بھی نیدر لینڈ پولینڈ یہ وہ تمام یورپ کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں یورپ گولڈ پروگرام تو آپ سمپلی کوئی میسج مت کریں کہ ہیلو ہائے یورپ کا کیا سین چل رہا ہے یہ وہ کچھ بھی مت بولیں نیدر لینڈ میں کیا ہو گیا کیا ایسے ہو گیا آپ ان کو بولیں مجھے یورپ گولڈ پروگرام کی ڈیٹیل سینڈ کر دیں آپ کو آ جائے گی آپ کو کچھ بولنا ہی نہیں پڑے گا اس کے بعد ایسی کینیڈا کا ہے کینیڈا میں اگر آپ کو جوب اپلائے کا پروسس کروانا ہے ہم سے تو آپ کے باتے آپشن ہے کینیڈا ریڈ پلس کا یہ ہے جوب کا پلیٹ فارم آپ آئیں گے آپ کی پروفائل آپ کی ویزا فائلنگ آپ کی جو بھی نیڈ فل چیزیں ہیں اے تو زی کمپنی اگر ڈیزر کینیٹڈ نہیں ہے تو وہ مسئلے وہ تمام مسئلے ہماری کمپنی سے ہل ہو جائیں گے ہم ان کو پروسس کر کے دے دیں گے آپ کو اگر زحمت دیں گے تو میڈیکل پہ دیں گے میڈیکل آپ کو ہی ہوگا اور جو اندر جانا ہے آپ کا اندر جانا ہوگا اچھا اس کے علاوہ گورنمنٹ بلاتی ہے پرو ریٹر کے لیے اگر بلایا تو پھر آپ ہی جائیں گے اس کے لیے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ کیا جوب پروسس کرنے کے لیے پاکستان آنا ہوگا یہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے سعودی عرب سے دبائی سے بہرین سے امان سے آگے پیچھے بہت سارے ملکوں سے لوگوں نے بہت پوچھا ہے کہ جی ہم کیا آپ ہم پاکستان بلا لیں گے دیکھیں یہ تمام چیزیں یاد رکھئے گا کہ اگر آپ وزر وزا پلان کر رہے ہیں یا آپ ورگ وزا پلان کر رہے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کا پاکستان سے نہیں ہو سکتا ان کا کام باہر سے ہی ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ پاکستان میں آپ کی کوئی وہ نہیں ہے status نہیں ہے status آپ کا باہر کا ہے تو اگر آپ کو کوئی وزر وزا کے لیے بھی کہے گا تو آپ سے bank statement مانگے گا آپ سے company کی letter مانگے گا company کون سی ہے کان کام کرتے ہو یہ بتائیں اب آپ جدہ میں جدہ کی address دو گے تو جدہ سے verify ہوگی اس لیے آپ جدہ سے apply کرو گے تو دبائی والے دبائی سے apply کریں گے تو جو لوگ جہاں ہیں وہیں سے apply ہوگا آپ کو کسی بھی قیمت پر پاکستان آنا نہیں پڑے گا اور جو ملک میں جس شہر میں آپ جہاں ہیں آپ کا وہیں سے بائیو بیٹرک وہیں سے protector وہیں سے سب کچھ ہوگا آپ کو کراچی آنے کی ضرورت نہیں ہے کام کے لیے ویسے office دیکھنا ہو وہ جو دلی کی تسلی ہوتی ہے دلی کی تسلی کرنی ہو تو وہ کر لیں لیکن اگر کام کی بات کریں گے تو ہوگا ویسے ہی کہ آپ کو اپکے شہر سہی ہوگا آپ کو یہاں آ کر نہیں ہو ہوگا ہی نہیں یہاں سے آپ کا کیونکہ آپ کو یہاں سے allow ہی نہیں ہے کہ آپ کا پنجاب کا پاسپورٹ ہو پنجاب کا پروڑیٹر ہو کراچی سے ہو رہا ایسا ہوگا بھی نہیں ہوگا وہیں سے دلی تسلی کرنی ہو ویسے آپ کا دل ہو تو آپ آ سکتے ہیں ورنہ نہیں ہم ایسا کیا کریں کہ جلدی جو ہے ہماری offer آ جائے جلدی یہ جلدی بہت ہے ہم کو کیونکہ ہمارے اندر پیشنز کا issues رہتا ہے پاکستان کے اندر پیشنز جو آ چکا ہے کہ دنیا بھر میں دو چیزیں دماغ میں رکھیے گا کس نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ باہر جو ہے جو ہے جو ہائی کریم جو ہے کریم لوگی ضرورت ہے وہ غلط نہیں بول رہا ہے آپ پڑھ لیں گے اس کو کریم بالے کو وہ کریم بالی بات صحیح کر رہا ہے کہ وہاں پر اگر آپ ہائی پروفائل ہوں آپ کی بہت education اچھی ہو تو آپ کو وہ پک کرتے ہیں لیکن اب میری بات سمجھ نہیں ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ نے بہت علیم کر لی ہے وہاں پر دو قسمی کالر جوگ ہوتی ہے ایک وائیڈ کالر جوگ ہوتی ہے وائیڈ کالر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آفیس میں کام کریں گے آپ ایسا ڈاکٹر کام کریں گے آپ کے کپڑے گندنیوں تو ہونے آپ انجینئر ہیں آپ ڈینٹسٹ ہیں آپ آفیس کے اندر مینجر ہیں وٹیور جو بھی آپ کے نام لگا لیں تو وہاں پر اگر آپ کریم دی ہو تو ٹف ٹائم دے گا آپ کریم ہو تو وائیس کریم ہے آپ کو اس کو ٹف ٹائم دینا پڑے گا تو لہٰذا آپ کریم سے بہار آ جائیں آپ کہتے ہیں کہ میں تو بلو کالر جاپ کروں گا بلو کالر میں کمپیٹشن وہاں پر کم ہے یعنی کہ آپ پلمبر ہیں کار پینٹر ہیں باربر ہیں الیکٹریشن ہیلپر ہیں مزدور ہیں لیبر ہیں ٹھیک ہے نا ڈش واشر ہیں وٹیور جو بھی نام لگا لے ویٹر ہیں تو وہ جو سکل ہوتا ہے وہ سکل دھونڈ رہے ہوتے ہیں سکل کر کے دھونڈ رہے ہوتے ہیں اور لوکل وہاں پر زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا کہ وہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے ساٹھ منزلہ تو اس ہر منزل کے اوپر اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے جسے فرزمپل اگر واشرومز ہیں تو پلمبر جو ہے واشروم بنائی جا رہا ہے تو ساٹھ منزل میں کتنے ہوں گے واشرومز آپ سو سکتے ہیں کم از کم کم از کم تین سو چار سو تو ہوں گے تو وہ سارا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ لوکل اس میں نہیں آتے واسم بدلتا ہے آگے پیچھے کچھ ہوتا ہے دیکھ کفرڈیبل ایک جلدی کرنا تو سکل ہونا چاہیے سکل کا پروو ہونا چاہیے آپ نے پانچ سال کیا ہے کام کیا کرتے ہیں ویلڈر کیا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہے تو سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اگر اس کو کوئی ڈپلومر ڈگری ہو تو بھی اچھی بات ہے اب یہ تمام باتیں جلدی جلدی آپ کے کام پہ ہوگی ہم نہیں کر سکتے جلدی مطلب اگر آپ ہمیں بولے نا آپ جلدی کر کے دو ہم نہیں کر سکتے جلدی ہم پروسیس کر سکتے جلدی لیکن آپ کو کال آنی چاہیے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتے ہم پروسیس کر سکتے اگری ویڈی ملتے اللہ حافظ